اسلام علیکم میں ہوں نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل ٹران لائن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تحصیل پنزادن خان زلہ جہلم کے ایک بہت ہی مشہور و معروف ریائشی پروجیکٹ ریمان گارڈن کے بارے میں ریمان گارڈن بسکلی جہلم روڈ پر واقع ہے جب آپ پنزادن خان بس سٹاپ سے جہلم جانے والے روڈ پر نکلتے ہیں تو آپ کے رائٹ اینڈ سائٹ پر یہ پروجیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی آپ اے سی کی عزالت کو کروس کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے لیفٹ اینڈ سائٹ پر یہ آپ کے پولیس سٹیشن آتا ہے پولیس سٹیشن میں آپ کو یہاں کھڑے ہو کے دکھاتا ہوں اگر کلوز اپ لینے کوشش کرتا ہوں تو پولیس سٹیشن یہاں کے یہاں سے بہت قریب یہ دیکھیں یہ آپ کو پولیس سٹیشن نظر آ رہا ہے پولیس سٹیشن سے بلکل واکنگ ڈسٹنس پر ہے پولیس سٹیشن لیفٹ اینڈ سائٹ پر آئے گا یہ ریمان گارڈن آپ کے رائٹ سائٹ پر آئے گا ریمان گارڈن سے تھوڑا سا پہلے ہی ایک ہویلی میریج لان ہے ہویلی میریج ہال اور اس یہ بلکل یہ بسکلی ریمان گارڈن کے اندر ہی ہے ہویلی میریج ہال یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ جہلم کو جا رہا ہے یہ ویگن جو ہے ہو سکتا ہے جہلم ہی جا رہی ہو یہ سامنے آپ کو ریمان گارڈن کا مین گیٹ نظر آ رہا ہے آگے چل کے میں آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گا تو یہ خوبصورت ویو ہے باہر کا جو کہ مین روڈ جیلم پر واقع ہے ریمان گارڈن یہ اس کا گیٹ ہے اور گیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے بہت بڑا گیٹ بنایا گیا انٹری گیٹ ہے بسکلی دو گیٹ ہیں اس کے ابھی فیلحال یہ ایوالا گیٹ یوز ہو رہا ہے اچھا ریمان گارڈن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہسپیٹل پہلے سے ہی تعمیر ہو چکا ہے اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے عمر امیر سرجیکل ہسپیٹل یہاں کا پیندادن خان کا بہت مشہور ہسپیٹل ہے پہلے یہ شہر میں ہوا کرتا تھا اب انہوں نے اس ریمان گارڈن کے اندر بھی اس ہسپیٹل کو قائم کر لیا ہے اور یہاں پر یہ اپنی سرفسز دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل برلبے سڑک مین جہلم روڈ پر یہ پروجیکٹ واقع ہے ریمان گارڈن اور یہاں پہ ابھی بہت سستے پلوٹس آپ کو مل رہے ہیں میں نے خود بھی یہاں پہ دو پلوٹ چھے چھے مرلے کے لیے ہوئے ہیں ایک پلوٹ پہ ہم نے گھر بھی بنایا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست رہائشی سکیم ہے اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اندر کا ویو ہے ہم گیڑ کے اندر آ چکے ہیں اور یہ اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ کشادہ سڑکیں ہیں اور بہت بڑی بڑی سڑکیں ہیں ماشاءاللہ یہاں پر اور بجلی پانی گیس تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں سوری سوئی گیس یہاں پہ ابھی نہیں ہے بجلی اور پانی موجود ہے بجلی کے دیکھیں آپ یہ ٹرانس فارمرز وغیرہ انسٹال ہو چکے ہیں اور یہ اس کا مین چوک کہلاتا ہے جہاں پہ عمر عمر ہسپیٹل بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن کس طریقے سے کتنی تیزی سے جاری ہے اس وقت بھی یہاں پہ تقریباً پانچ چھے پلوٹس کے اوپر کنسٹرکشن جاری ہے اور پندرہ بیس پلوٹس کے اوپر کنسٹرکشن ہو چکی ہے یہ عمر امیر ہسپیٹل کی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ سامنے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہسپیٹل ہے یہاں پہ آپ کو چوبیس گھنٹے ایمرجنسی میڈیکل سہولت اویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور خوبصورت سا گھر تعمیر کیا گیا ہے یہ مختلف گھروں کی میں آپ کو اوورویو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پہ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت گھر بنائے میں اگر آپ یہاں پہ پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں 0316237715 یہاں پہ پلوٹ بہت ہی سستے ہیں فیلال تو ایک لاکھ روپے مرلا یہاں پہ قیمت ہے اگر آپ کسطوں میں لینا چاہتے ہیں تب بھی یہ سہولت بھی اویلیبل ہے کہ تین سال کی کسطوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں تین سال کی کسطوں میں لیتے ہیں تو تقریباً آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے پر مرلا پڑے گی یا ایک لاکھ پچیس ہزار لیکن کیش میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ مرلے کا پلارٹ آپ صرف پانچ لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں اور اپنا گھر فوری طور پر تعمیر کر سکتے ہیں اور اگر کسطوں میں لیتے ہیں تب بھی آپ ایک ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی بیس ہزار روپے پر مرلا ایڈوانس دے کر یا پچیس ہزار پر مرلا ایڈوانس دے کر بھی آپ پلارٹ کا قبضہ لے سکتے ہیں اور اپنا گھر تعمیر کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوکیشن اس کی بہت زبر دست ہے کہ یہ مین روڈ مین جہلم روڈ پر واقع ہے یہاں سے آپ کہیں پر بھی ٹرائول کرنا چاہیں آپ کا بس سٹاپ قریب ہے آپ کا تھانہ قریب ہے آپ کی عدالتیں قریب ہیں اور آپ کا سیول ہاسپٹل قریب ہے اور یہاں سے آپ کو ریلوے سٹیشن قریب ہے یہاں سے آپ نے کھیوڑا جانا ہے کھیوڑا سالٹ مائن کا وزٹ کرنا ہے وہ یہاں سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے اس کے علاوہ یہاں سے قریب جو گاؤں ہیں ہرنپور ہے اور وہاں سے ہرنپور بھی آپ یہاں سے پندرہ منٹ میں ٹرائول کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ ریگولر طریقے سے کنسٹرکشن جاری ہے اس وقت بھی کم سے کم پانچ چھ پلوٹ کے اوپر یہ کمپنی نے اپنی مشین خریدی بھی ہے ڈیویلپمنٹ کے لیے کیونکہ ڈیویلپمنٹ کام بہت تیز سے جاری ہے اور تمام تقریباً اس کے بہت سارے بلوکس بنائے گئے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے دیکھیں کنسٹرکشن کے یہ بنیادیں ان کی نکالی جائے چکی ہیں یہ گھر بلکل تعمیر ہے یہاں پہ فیملی رہ رہی ہے یہ ساتھ میں پلوٹ کی انہوں نے چار دیواری کی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو چھت کے اوپر سے ایک اوورویو دکھا رہا ہوں کہ اوورال اس سوسائیٹی کے اندر کیا پوزیشن ہے میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اس علاقے میں انٹرسٹڈ ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں آپ وہ سامنے دیکھیں قریب میں آپ کو پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں بہت خوبصورت ویو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور یہاں کی شام بہت سوہانی ہو سکتی ہے یہ شام کا ویو ہے اور یہ دیکھ لیں آپ کے کنسٹرکشن بہت تیز سے جاری ہے اور یہ بھی حال ہی میں بارشیں ہوئی تھی تو تھوڑا تھا پانی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے لیکن یہ بھی بڑا زبردست ویو دیتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی بہت تیز سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے آپ کے سامنے اور مکمل طور پہ مطلب آباد پروجیکٹ میں ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ آباد ہونا یہ شروع ہو گیا ہے اور یہ اتنا پرانا پروجیکٹ نہیں ہے کہ اس کو ابھی آباد ہونے میں سالوں لگے ہوں یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سٹارٹ ہوا تھا اور اب ماشاءاللہ آباد ہونے لگ گیا ہے اور ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پورے پیسے نہیں بھی ان کے دیتے ہیں تو بھی آپ کو گھر بنانے کی اجازت دیتے ہیں آپ صرف ایڈوانس دے کے بھی اپنا گھر تعمیر کرنا شروع کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پائپ سسٹم یہ پائپ وہ ہیں جو گٹر لائن کی گٹر لائن کی گٹر لائن کے لیے ڈالے جا رہے ہیں اور مکمل طور پہ انہوں نے اپنی ساری مشینری ہیوی مشینری خود خریدی بھی ہے تاکہ ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے ڈیویلپمنٹ میں فوری طور پہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں یہ اور تمام ان کی ڈیویلپمنٹ سے وہ کام بہت تیز سے جاری ہے سامنے پہاڑوں کا خوبصورت سلسلہ ہے بہت زبردست ویو ہے اگر آپ ان پہاڑوں پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور صاف سترا پروجیکٹ ہے یہاں پر پلوٹ بک کرانے کے لیے آپ ابھی میرے نمبر پر کال کریں 031623715 امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں